سلام علیکم ایشیا کپ کے مستقبل کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا وہ ابھی تک اس ایشیا کپ پر خطرات کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں ورلڈ کپ کا شڑیول جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوا آسٹریلیا ورسس انڈیا کے درمیان ڈبلو ٹی سی کا فائنل کو آج تیسرا دن ہے لیکن ابھی تک جو کہا جارت ہے کہ ڈبلو ٹی سی کے دوران فائنل کے دوران جو ہے وہ ورلڈ کپ کا شڑیول کا اعلان کار دیا جائے گا وہ ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا لیکن انڈین میڈیا جو ہے اس نے آج ایک اور نئی جو ہے وہ شڑیلی چھوڑ دیا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ایک اڑتی اڑتی خبر انہیں یہ بھی چھوڑ دیا کہ پاکستان سے ایشیا کپ تو چھینا جا رہا ہے لیکن جو ہے وہ پاکستان سے چیمپین ٹرافی دوزار پچیس کی وہ بھی پاکستان سے چھین کر کسی اور ملک کو دی جاری ہے اور وہ ملک جو ہے وہ ہوں گے امریکہ اور ویسٹرن ڈیز اور وہ ویسٹرن ڈیز اور امریکہ کو اس وجہ سے دی جاری ہے کیونکہ ابھی جو دوزار چوبیس کا ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ تھا جو کہ امریکہ اور ویسٹرن ڈیز میں کھیلا جانا تھا کچھ میچز جو تھے وہ آسٹریلیا امریکہ میں یو ایسے میں کھیلے جانے تھے اور کچھ جو ہے وہ ویسٹرن ڈیز کے ہوم گراؤنڈز میں کھیلے جانے تھے لیکن آئی سی سی نے امریکہ اور ویسٹن ڈیز کے جو ہے وہ ان کا دورہ کیا تو آئی سی سی کے جو جو ہے وہ لوگ ہیں جو آفیشلز ہیں وہ امریکہ کی جو گراؤنڈز کی کنڈیشنز ہیں ان سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوئے اور انہیں یہی نتیجہ جو ہے وہ آہذ کی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ابھی تک آئی سی سی کے جو ہے وہ ٹورنمنٹس کے لیے ابھی تک وہ جو ہے وہ تیار نہیں ہیں اور اس کے بعد موسٹ پاببلی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ خبری نکل کا سامنے آ رہی تھی کہ آئی سی سی کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس جو ہے وہ امریکہ اور ویسٹن ڈیز سے جو ہے ان سے ہوسٹنگ رائٹس لے کر وہ انگلینڈ کو جو ہے وہ دے دی جائیں گے اور اگرہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ انگلینڈ میں کھیلا جائے گا لیکن ابھی اس کے چیز کے جو ہے متعلق ختمی رائے جو ہے وہ ابھی آنی ہے لیکن انڈیا میڈیا جو خبر چھوڑا ہے جو شوشہ چھوڑا ہے جو شرلی چھوڑا ہے وہ یہ چھوڑے ہیں کہ پاکستان سے چیمپین ٹرافی دوزار پچیس کی میز بانی لے کر چونکہ انڈیا پاکستان میں جائے گا نہیں انڈیا پاکستان میں جانا نہیں چاہتا تو وہ جو ہے وہ ہوسٹنگ رائٹس امریکہ اور ویسٹن ڈیز کو دے دی جائیں گے اور کچھ میچ امریکہ میں ہوں گے اور کچھ میچی جو ہیں وہ ویسٹن ڈیز میں ہوں گے کہ انڈین میڈیا جو ہے ایک تو کنٹرول میڈیا اس کو وہی حبر دی جاتی ہے انڈین میڈیا وہی حبر جو ہے وہ کوٹ کرتا ہے جو ان کو پیچھے سے کوئی فیڈ کرتا ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے یہ پیچھے سے چیز فیڈ کر رہا ہے اور آپ کو سبی کو پتہ ہے کہ جو عموماً بی سی سے جو ہے وہ اپنے میڈیا کو سچی خبر جو ہے وہ تب تک نہیں دیتا جب تک وہ فائنل کنفرم خبر نہیں ہو جاتی اور اس سے پہلے جو ہے وہ سارے انڈین میڈیا جو ہے وہ اندازوں پہ چلتا رہتا ہے ادھر کی کسی نے کوئی بات کھا دی تو انڈین میڈیا کہہ دیتا ہے یہ فیصلہ ہو گیا عدر کا بات کھا دی تو انڈین میڈیا کہہ دیتا ہے یہ فیصلہ ہو گیا اور جو انڈین ٹیم جو ڈیو ٹی سی کے فائنل میں مشکلات کا شکار ہے اور ان کو اپنے ٹیس میں فائنل بچانے کا جو آلٹیمیٹ ٹیسٹ ہے جو ڈیو ٹی سی کا فائنل آسٹریلیا و اسے انڈیا کے درمیان Wuigator جا رہا اور آسٹریلیا کو جو ہے وہ پہلی ایننگ کی برتری جو ہے وہ 173 رنز کی مل گئی ہے اور اب انڈیا کو جو ہے وہ یہ چوتھی ایننگ میں 173 رنز یہ بھی اتارنے اور اس کے بعد آسٹریلیا جو دوسری ایننگ میں جو ہے ان کو ٹارگٹ دے گا انڈیا کو وہ رنز بھی بنانے ہوں گے تو انڈیا کے لیے کتنا مشکل ہونے جا رہا ہے جو ہے وہ تو اب پتہ چلے گا اور انڈیا جو ٹیم ہے ان کی بارڈی لینگویج بھی انتہائی گر ہوئی ہے آج گو کے رہانے اور شاردل تھاکر کی طرف سے جو ہے وہ کافی اچھی ایننگ دیکھنے کو ملی اور انڈیا کی ٹیم نے جو تھوڑا بہت کم بیک کیا جو تھوڑا بہت کم بیک کیا کیونکہ 173 رنز کی لیڈ بھی جو ہے وہ اتنی آرام سے نہیں اتر دی تھوڑا بور جو انڈیا نے جو ہے وہ جو کم بیک کیا تھا وہ رہانے کی جو ہے وہ کمال کی بیٹنگ تھی اس میں گو کے وہ آؤٹ بھی ہوتے رہے کیچز بھی ان کے چھوٹے لیکن وہ ان کی قسمت ہے جو ہے وہ رہانے نے کمال کی 89 رنز کی ایننگ کھیلی ہے اور وہ سنچری بنانے میں تو ناکام رہے لیکن ان نے کمال کی باری کھیلے رہے اور شاردل تھاکر اور جو ہے وہ جدیجہ کی جو 48 رنز کی بدولت اور شاردل تھاکر کی 50 رنز کی بدولت جو ہے وہ انڈیا کمفرٹیبل یہ تو نہیں کہ بہت زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے لیکن انڈیا آسٹریلیا کے لیڈ کو کافی حد تک کم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جس طرح کہ انڈیا کے پہلے چار پانچ کھلاڑی کولیپس ہوئے تھے ان کی بیٹنگ نائن کولیپس ہوئی تھی تو امید نہیں تھے کہ انڈیا جو ہے وہ اتنا رن بھی بنا لے گا لیکن انڈیا جو ہے وہ اپنی ٹیم کی فکر کرنے کی بجائے اور وہ اس چیز کی فکر کرنے کی بجائے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ پچھلے دس بارہ سال سے جب کہ مہندر سنگھ دونی چلے گئے ہیں ہماری ٹیم کوئی بھی آئی سی سی کا ٹورنمنٹ کیوں جو ہے وہ جیت نہیں پا رہی ہماری ٹیم جو ہے وہ کیوں اہم موقعوں پر کرنچ مومنٹ پر جو ہے وہ فلاپ ہو جاتی ہے اور کیوں جو ہے وہ کرنچ مومنٹ جو چوکر کا نام ساؤت افریقہ کے ساتھ جوڑا جاتا تھا وہ آج کل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی جو وہ نام جوڑا جا رہا ہے اور انڈیا کی ٹیم بھی جو ہے وہ سارا سال اچھا کھل کے رہتے ہیں لیکن جو ہی آئی سی سی کے ٹورنمنٹ کا کوئی جو ہے وہ کرنچ مومنٹ آتی ہے تو انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ اس ٹیمٹ چوکر جاتی اور انڈیا کے ٹیم ٹورنمنٹ سے باہر ہو جاتی ہے اور یہ پچھلے دس سے گیارہ سال سے ہو رہے جب سے مہن cenہ دونی جو ہے وہ گئے ہیں اور جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ آئی پیل کو بھی اس کا دوج دے رہے ہیں اور کچھ انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹیم کو گالیاں دے رہے ہیں اپنے کھلاریوں کو گالیاں دے رہے ہیں کچھ براٹ کولی کو برا بلا کہہ رہے ہیں کو روحی شرما کو برا بلا کہہ رہے ہیں شب مانگل کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور ان کو کاغذی شیر کہہ رہے ہیں اپنے گرونڈ میں کھیلنے والے شیروں کو شیر کہہ رہے ہیں کچھ شائقین جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے کھلاریوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پورا سال آئی پی آئی کھیلتے رہے ہیں آئی سی سی کے ٹورنمنٹس ان کے کھیلنا جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن that's the part of the game اور انڈیا جو ہے اس اس کو جو ہے وہ امید ہمیں کرنی چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ کم بیک سٹرانگ کرے گا سٹرانگ کم بیک کرے گا اور یہ میٹ جو ہے وہ سنسنی خیز اینڈ پہ جو ہے سنسنی خیز نتیجے کے ساتھ ہتم ہوگا لیکن بات چال رہی تھی کہ چیمپین ٹرافی کی تو انڈیا جو ہے وہ اب یہ شوشے چھوڑنے لگ گیا ہے کہ چیمپین ٹرافی بھی جو ہے وہ پاکستان سے چھین لی جائے گی اور اس کی میزبانی جو ہے وہ امریکہ یا پھر امریکہ اور ویسٹنڈی اس کو دے دی جائے گی تو یہ اس چیز میں کوئی خبر میں صداقت نہیں ہے اس کو نہ آئی سی سی کی طرف سے بیان دیا گیا اور نہ ہی جو ہے وہ بی سی سی کی طرف سے بیان دیا گیا ہے یہ انڈین میڈیا نے جو ہے وہ جھوٹھی خبر پھلائی ہے اور اس میں اتنی ہی صداقت ہے جتنی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انڈین جو آئی سی میں اتنی ہی سچ ہے بی سی سی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ہش کرنے کے لیے اپنے میڈیا کو ہش کرنے کے لیے اور یہ تکھانے کے لیے کہ ہم پی سی بی کے پریشر کے نیچے نہیں آئے ہوئے ہم پاکستان کے نیچے نہیں لگے ہوئے وہ اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں اپنے میڈیا کے ذریعے تاکہ ہماری عوام جو ہے وہ بڑی نارے لگائے بی جی بی زندہ باد بی جی بی زندہ باد مودی زندہ باد وہ اس طرح کے نارے لگاتے رہے اور ہماری جو ہے وہ بی جی ب ہوتی رہے ہماری جو ہے وہ ہر طرف جو ہے ہمارا چرچہ ہو اور لوگ ہمارا ووڈ بنگ جو ہے وہ برجے لیکن حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے اور جو اگر آپ کا بورڈ اتنا سٹرانگ ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور آپ جو ہے وہ ساری دنیا کو حرید سکتے ہو سارے بورڈز کو حرید سکتے ہو کسی کو بھی حرید سکتے ہو تو بائی جن ابھی تک جو ہے وہ ورلڈ کپ کا شیڈیول جو ہے وہ آپ کیوں نہیں جاری کر پا رہے آپ کو اسی وجہ سے نہیں جاری کر پا رہے کیونکہ آپ کو پاکستان کے بائی کار کا خطر ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ آئی سی سی کے آفیشل پاکستان میں کیسے چلے گے آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ آئی سی سی کے آفیشل جو ہیں وہ پاکستان میں چلو چلے بھی گئے تو پاکستان نے ان کو نہ کس طرح کر دی آپ کو یہ سمجھنی آرہی کہ پی سی پی جو ہے وہ ہمارے سامنے کیسے کھڑا ہو گئے آپ کو یہ سمجھنی آرہی کہ پی سی پی میں اتنی طاقت اور اتنی جرت کہاں سے آگیا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے سٹرانگ بورڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے آپ کو یہ چیز ہزم نہیں ہو رہی کہ ہمارے سامنے تو کوئی بولتا نہیں تھا اور پاکستان کا بورڈ اتنا سٹرانگ بورڈ ہے بھی نہیں تو پھر پاکستان جو ہے وہ کیسے پی سی بی بی سی سے ایک کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور ہم انہیں مشکلات سے دو چار کیا ہوئے تو یہ ساری چیزیں بی سی سی آئی کو حضم نہیں ہو رہی اس وجہ سے پی سی بھی اپنی جو کتاہی ہیں اپنی جو کمی ہیں جو اپنی خامی ہیں ان پر سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ ایسے شوہ سے چھوڑ دیتے ہیں کبھی ایشیا کا اپنے متعلق کبھی کچھ کبھی کچھ آپ جو ہے وہ اتنا سپانگ بورڈ ہیں آپ سب کو خرید سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایشیا کا پیسی ٹائم فیصلہ کر دیں آپ کہہ دے گا نہیں کرنا ہم نے پاکستان کو نکال دینا ہم نے پاکستان کے بغیر ہی کھیل لیں گا ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ اسی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ پاکستان کی منت سماجد کارے کو پاکستان کے جانے سے ایشیا کب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایشیا کب ultimally جو ہے وہ اگر ہوگا تو ہائیبرٹ پلان کا مطابق ہوگا لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ ایشیا کب جو ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کو ایسی سی کا اگلی جنرل میٹنگ جو ایگزیکٹری بورڈز کی میٹنگ ہے اس میں پاکستان کو بتا دیا جائے گا کہ ہائیبرٹ پلان کو نہیں مانا جا سکتا اور اس کی وجہ میں نے کئی بار بولی ہے کہ انڈیا کو پتا ہے کہ اگر ہائیبرٹ پلان جو ہے وہ ہم نے مان لیا تو پاکستان یہی جو ہے یہی چیز ورلڈ کب میں اپنانے کے لیے ایسی سی کو درخواست کیونکہ پھر پلان جو ہے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ مسئلہ بانجے گا اور ہمارا ورلڈ کب جو ہے وہ اس کی رونک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کا جو مز ہے وہ پھکا پڑ دے گا تو اس وجہ سے بیسی سے اکے گا جی ہم نے سارے بورڈز کو جو ہے وہ اگری کالی اور سارے بورڈز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں ہے وہ پاکستان میں جا کر کھیلنے کو تیار نہیں ہے اور ایشیا کب جو ہے اس کے لیے نیوٹر وینیو سری لنکا ہی ہوگا پاکستان جو ہے وہ ایشیا کپ کا بائی کار کا اعلان کر دے گا تو پھر جو ہے ہم ایشیا کپ کو کینسل کر دیں گے اور انڈیا کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایشیا کپ کینسل بائی جن ہوگا تو پھر آپ نے جو ورلڈ کپ دوزار تئیس جو پاکستان میں کروان ہے وہ بھی آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا اور پاکستان اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا اور جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ پی سی بھی اس چیز پر جو ہے وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ زور زبردہ ایشیا کپ کے متعلق کی جاتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ سیدھا سیدھا یا تو آئی سی سی کو کہے گا کہ ہمیں چیمپین ٹرافی کے لیے لکھ کر دیجئے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں آگا دوزار پچیس میں کھیلے گا اور پاکستان میں سے چیمپین ٹرافی کو کسی سورج جو ہے وہ شفت کہیں اور نہیں کیا جائے گا اور اگر انڈیا اس میں پارٹی سپیڈ نہیں کرتا تو انڈیا کی وجہ سے ہی چیمپین ٹرافی پاکستان سے کہیں اور نہیں جائے گی اور انڈیا کے جو میچیز ہیں ان کے پوائنٹس ان کے مخالف ٹیم کو دے دیے جائیں گے تو پھر ہم ورلڈ کپ کھیلنے آئیں گے ادروائز پاکستان کہے گا کہ ہم چلے ٹھیک ہے بائیکارٹ کا اعلان نہیں کرتے لیکن ہم جو اپنے میچیز ہیں وہ ہم نے بنگلہ دیش میں بھی نہیں کھیلنے ہیں ہم نے جو ہے وہ اگر ایسی سی اس چیز کے لیے مان جے گا تو پاکستان ایسی سی اس چیز کے لیے مان جے گا تو پاکستان یونائیٹڈ ارب ایسی سی میں اپنے میچ کھیلنے کے لیے تیار ہو جے گا ادروائز پاکستان ورلڈ کپ کا بائیکارٹ کر دے گا اگر ایسی سی اس چیز کو نہیں مانتا اور چیمپین ٹرافی تو ابھی بہت دور ہے انڈیا کو چاہیے کہ اگر آپ دو زال بات کرنا سوچیں آپ جو ابھی آپ پہ وقتی طور پر مشکلات آئی ہوئی ہیں ایک تو آپ یہ جو فساد پھلانے والی وہ باتیں کم کیا گئے آپ پہلے اپنی ٹیم کو ٹھیک کریں ان کو سمجھائیں کہ کس طرح کھیلنے ہیں کس طرح کرنچ مومنٹس پر پریشر کو ہینڈل کرنے ہیں کس طرح پریشر مومنٹس میں وہ اپنے کھیل میں نکھار لانے ہیں کس طرح ایسی سی کے ٹورنمنٹس کو جیتنے ہیں آپ جتنا زور فساد پھلانے میں لگاتے ہیں اگر آپ اپنی ٹیم پر اتنی مہینت کریں تو شاید آپ کی ٹیم جو ہے وہ آئی سی سی کے ٹورنامنٹس میں بہتر پرفارم کرنے لگ جائے کیونکہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ آئی پیل میں تو شیئر بنتی ہے اپنی ہوم گراؤنڈز میں بھی شیئر بنتی ہے لیکن جب کہیں باہر جا کے کھیلتے ہیں تو وہ بلکل جو ہے وہ چلے ہوئے کارتوس بن جاتے ہیں اور آپ کے بڑے بڑے لیجنڈ جن کو آپ مانتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ جو ہے وہ سپر فلاپ ثابت ہوتے ہیں اور اس کا جو نتیجہ جو ہے وہ آپ کو ایک دو دن میں ورلٹ ایس چیمپنشپ جو ہے اس کے نتیجے کے بعد آپ کو وہ بھی ایک اور دھجکہ لگنے لگا ہے جب آپ آئی سی سی کا ایک اور ٹورنامنٹ جو ہے وہ ہار جائیں گے تو انڈیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے ایشیا کاب لے لیا ہے لیکن پاکستان بھی اتنا بے وکوف نہیں ہے کہ آپ کی چالیں اور آپ کے جو فساد ہے یا آپ کی جو حرکتیں ان کو پاکستانی سمجھتے ہیں یہ پاکستانی ہاتھ چیز کو سمجھتے ہیں اور وہ آپ کو ان ساری چیزوں کا برپور جواب دیں گے اور ضرور دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ بدل گئی ہے اور ہم اپنے حقوق کو لینا بھی جانتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا بھی جانتے ہیں اب ہم مزید جو ہے وہ چیزوں کو لیٹ گو نہیں کریں گے اور اب ہم مزید قربانی نہیں دیں گے ہم اپنے ملک کا تحفظ جو ہے اور اپنے ملک کے رائٹس جو ہیں اور پھر اپنے کرکٹ کے رائٹس جو ہیں ان کو لینا جانتے ہیں اور لے کر آپ کو دکھائیں گے اور اسی کے ساتھ میں آپ سے ویڈیو پہ اس ویڈیو سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ